اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں بائنانس کے ڈیول انویسمنٹ پروگرام میں جو رسک انوالوز ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن چونکہ آج عید کا پہلا دن ہے تو میری طرف سے جتنے بھی میرے ویورز ہیں بے شک وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک عید کی ڈیروں خوشیاں مبارک اب چونکہ یہ عید میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاب کرتے ہیں گیترنگ کرتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں تو اس پارٹیز کے دوران ہی ایکچولی یہ بائنانس کا ایک نیا ڈیول انویسمنٹ پروگرام لانچ ہوا ہے بطالیس وان تو اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے اس ڈیول انویسمنٹ پروگرام کو ڈیٹیل ڈسکس کی ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ پریکٹیکلی اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو رسک کتنا اس میں انوالو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو انویسمنٹ پروگرام ہے یہ رسک فری ہے اس کو آپ موبائل پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اس کو لیپ ٹاپ پہ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں آپ نے یعنی ویب براؤزر میں تو میں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں اس وقت یہ میں نے بائنانس کا ڈیول انویسمنٹ وہ انویسمنٹ کھولی ہے جو اگر تو آپ نے ٹیلیگرام بائنانس کا سبسکرائب کیا ہوئے تو وہاں پہ وہ ٹائم ٹو ٹائم جو انویسمنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ڈیول انویسمنٹ پروگرام میں جب آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو تین چار چیزوں کو آپ نے لازمی سٹڈی کرنا ہے ایک تو یہ کہ کون کون سے کوئنز انویسٹ کیے جاتے ہیں اس میں ہر بار کی طرح اس بار بھی بائنانس آپ کو بی ٹی سی اور دو سٹیبل کوئن آپ کو انویسمنٹ کے لیے آفر کرتا ہے دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ تین مختلف ڈیوریشنز وہ آپ کو اس پروگرام میں بھی دے رہا ہے آٹھ دن کا پروگرام ہے پندرہ دن کا اور انتیس دن کا تیسری مین چیز کے انویل انٹرسٹ کتنا ہے جتنے کم ڈیوریشن کو آپ سلائٹ کریں کہ اتنا زیادہ آپ کو انویل انٹرسٹ ملے گا اور آخری جو مین چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے سٹرائک پرائس اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ سٹرائک پرائس کے اندر ہی آپ کی انویسمنٹ پہ پروفٹ بھی ہے اور رسک بھی ہے یہ بائنانس کا اب اب ویب براؤزر پہ آپ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں پہ اوپن کریں فائنانس میں جائیں بائنانس پول پہ جائیں اور یہاں پہ آپ کو یہ ڈیول انویسمنٹ پروگرم نظر آ رہا ہے یہاں آپ ڈیول انویسمنٹ پروگرم یہ دیکھیں بی ٹی سی کا سارا آپ کو نظر آ رہا ہے یو ایس ڈی ٹی بی یو ایس ڈی اچھا یہاں پہ چونکہ آپ نے فار اگزیمپل آپ یہ چالیس پرسن یعنی آٹھ دنوں والا پروگرم اس کے اوپر آپ نے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس پیج کو اکسیس کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ والا پیج نظر نہیں آ رہا کریں اس کے بعد یہ آپشن آئے گی اب اس میں انویسمنٹ کیسے کرتے ہیں اور اس پر کتنا پروفٹ ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں فرض کریں کہ میں ایک بی ٹی سی ایڈ کرتا ہوں وہ کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بائنانز کہہ رہا ہے کہ اگر جب یہ آٹھ دن کا پروگرم ایکسپائر ہوگا اس وقت اگر بی ٹی سی کی ویلیو بسٹھ ہزار سے نیچے ہوگی تو جو آپ سے ایک بی ٹی سی انہوں نے لینا ہے ایک تو وہ آپ کو بی ٹی سی واپس کریں گے دوسرا اس میں فورٹی پرسنٹ ایکسٹرا آٹھ دنوں کا جتنا فورٹی پرسنٹ بنے گا یعنی فورٹی پرسنٹ اینول کا آٹھ دنوں کا جتنا انٹرسٹ بنے گا وہ پلس کر کے وہ آپ کو کریڈٹ کر دیں گے یعنی ایک بی ٹی سی پلس پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ ایٹ لیکن اگر ویلیو بی ٹی سی کی باسٹھ ہزار سے اوپر چلے جاتی ہے اب چونکہ آپ نے اس پروگرم میں انویسٹمنٹ کی ہے تو نہ صرف باسٹھ ہزار آپ کو ملے گا بی ٹی سی بلکہ پانچ ہزار پانچ سو پینٹالیس ڈالر پروفٹ ملے گا آپ کو یہ فورٹی پرسنٹ یہ جو اوپر ہم نے کیا تھا نا یہ فورٹی پرسنٹ انٹرسٹ آپ کو ملے گا لیکن یہاں تک تو آپ کو بڑا پروفٹ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں رسک انواللہ ہے اب میں آپ کو رسک بتاتا ہوں رسک کیا ہے امیجن کریں کہ بی ٹی سی کی پرائس باسٹھ ہزار کو کراس کر کے ستر ہزار پر چلے جاتی ہے تو آپ کو ملنا کتنا چاہیے تھا ایک بی ٹی سی کا ستر ہزار ملنا چاہیے تھا نا لیکن آپ کو ستر ہزار نہیں ملے گا آپ کو اتنا ہی یہ دیں گے باسٹھ ہزار پانچ سو پینٹالیس یعنی تقریبا یہ کوئی ساڑھ سات ہزار ڈالر کا آپ کا نقصان ہے اور یہ رسک انواللہ ہے لیکن آٹھ دنوں کے اندر ایک دم بی ٹی سی اوپر چلا جائے یہ بھی ناممکنات میں سے ہے لیکن اگر یہ دیکھا جائے جو کرپٹو مارکیٹ میں ولیٹی ہے جو اس کی ریالیٹی ہے تو ایسا ممکن بھی ہے یہ تو ہے بی ٹی سی کی سٹوری اب آئیے نیچے فرض کر لیں کہ آپ کے پاس یو ایس ڈی ٹی ہے یو ایس ڈی ٹی میں آپ نے اور کیونکہ آٹھ دن کے پروگرام کو جوائن کرتے ہیں تو فرض کر لیں جی یہاں پہ آپ ایک ہزار ڈالر انویسٹ کرتے ہیں ایک ہزار ڈالر اگر تو بی ٹی سی کی ویلیو جب یہ آٹھ دن کا ٹائم ایکسپائر ہوگا اگر تو بی ٹی سی کی ویلیو چوون ہزار جو سٹرائک پرائس ہے اس سے نیچے ہوتی ہے تو بینانس آپ سے ایک ہزار ڈالر جو آپ نے یو ایس ڈی ٹی لیا ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا آپ کو بدلے میں زیرو پوائنٹ زیرو ون ایٹ سیون اتنا بی ٹی سی سات یہ جو بی ٹی سی ہے ایکچولی چھپن پرسن انٹرسٹ کو ایڈ کر کے آپ کو بی ٹی سی دے گا لیکن اگر سٹرائک پرائس سے بی ٹی سی اوپر چلا جاتا ہے تو بینانس آپ کو ایک ہزار ڈالر واپس نہیں کرے گا بلکہ چھپن پرسن انویسٹ پلس کر کے آپ کو ایک ہزار بارہ شاریت تین یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کر دے گا اگر تو ویلیو اپ جاتی ہے تو ہر سولت میں آپ کو یو ایس ڈی ٹی ہی پروفٹ ملے گا لیکن اگر ویلیو بی ٹی سی کی نیچے چلے جاتی ہے چون ہزار سے وہاں پہ رسک انوالو ہے اگر آپ نے اس میں یو ایس ڈی ٹی انویسٹ کی ہے اور مارکٹ کی بی ٹی سی کی ویلیو چون ہزار سے نیچے چلے گئی ہے تو آپ کو انہوں نے فکس اتنا ہی بی ٹی سی دینا ہے زیرو پوائنٹ زیرو وان ایٹ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے یو ایس ڈی ٹی ہولڈ کیا ہوتا تو ویلیو کریش کرنے پہ اس تنا یو ایس ڈی ٹی کا اگر آپ بی ٹی سی بائے کرتے تو آپ کو زیادہ بی ٹی سی ملتا بنسبت اتنا جتنا انہوں نے آفر کیا ہوا ہے چلے میں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے دوبارہ سم اپ کر دیتا ہوں کہ بائنانس کے اس ڈیول انویسٹمنٹ پروگرام میں جو سٹرائک پرائس ہے اگر تو بی ٹی سی کی ویلیو اس سٹرائک پرائس سے نیچے رہتی ہے جب وہ آپ کا ڈیوریشن ختم ہوتا ہے آٹھ دن کا پندرہ دن کا یا انتیس دن کا تو پھر بائنانس آپ کو بی ٹی سی دے گا بے شک آپ نے بی ٹی سی انویسٹ کیا ہے یا کوئی سٹیبل کوئن انویسٹ کیا ہے لیکن اگر سٹرائک پرائس سے بی ٹی سی کی ویلیو اوپر چلے جاتی ہے اس ڈیوریشن کے ختم ہونے پہ تو بائنانس آپ کو بی یو ایس ڈی دے گا آپ کو بے شک آپ نے بی ٹی سی انویسٹ کیا ہے یو ایس ڈی ٹی کیا ہے یا بی یو ایس ڈی کیا ہے اس میں رزق یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بی ٹی سی انویسٹ کیا ہے اور پرائس چلے جاتی ہے اوپر تو آپ کو اتنا منافع نہیں ملتا اور اچھا خاصا سپائی کر جاتا ہے جیسے باسٹ ہزار اس وقت جو سٹرائک پرائس تھی تو پھر تو آپ کو کم اس میں بینفیٹ ہوگا کیونکہ ویلیو اتنی زیادہ کی ہے اگر آپ نے انویسٹ میں نہ کی ہوتی تو آپ کو زیادہ منافع ہونا تھا لیکن اگر ویلیو ڈاؤن چلے جاتی ہے تو پھر آپ کو پروفیٹی پروفیٹ ہے 40% جو انویل انٹرس تھا اسی طرح اگر آپ نے سٹیبل کوئن انویسٹ کیا ہے اگر تو ویلیو اوپر چلے جاتی ہے بی ٹی سی کی تو سٹرائک پرائس ہے تو جتنا اوپر جائے گی اس کا آپ کو بینفیٹ نہیں ملے گا بلکہ ایک آپ کو فکس اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو وہ کریڈٹ کرتے دیں گے بے شک وہ 56% اینویل کے حساب سے یا آپ نے جو دوسرے پروگرام جائن کی ہیں لیکن اگر سٹیبل کوئن آپ انویسٹ کرتے ہیں اور بی ٹی سی کی ویلیو سٹرائک پرائس سے بہت نیچے چلے جاتی ہے فار اگزیمپل 30,000 ڈالر کو ٹچ کر جاتی ہے تو جتنا آپ نے یو ایس ڈی ٹی یہاں پر سٹیک کیا ہوتا اگر ویسے آپ اس میں نہ انویسٹ کرتے اور ویسے اس لو پرائس پر بائے کرتے تو آپ کو بہت زیادہ مل جانا تھا لیکن یہاں تو آپ کو فکس بی ٹی سی ملنا ہے اور وہ بی ٹی سی سٹرائک پرائس کے ساتھ سے انہوں نے سیٹ کیا ہے تو یہ اس میں رسک انوالم ہے اور بزید اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو وہ دول انویسٹمنٹ کے اوپر جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو بھی آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجارت دیں اللہ حافظ